فاش قائم قرآ کے درد مسترست این کتابیں ایس چیزیں دیگرست مثل حق بنها و حم پیداست زندہ و فائندہ و بویاری آسیات نخمدہو و نصلي علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے وسط میں یہ جو دو سورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف یہ قرآن مجید کے حکمت کے بہت بڑے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھیں ان دونوں سورتوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے اس لئے کہ حضور سے تین سوالات پوچھے گئے تھے ایک روح کی حقیقت پوچھی گئی تھی ایک پوچھا گیا تھا اسخاب کاف کون ہے ایک ذلکر نین کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو روح کی حقیقت والا جواب جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا اور دوسرے دو سوالوں کا جواب سورہ کاف میں دیا گیا پھر اور بھی ان میں بہت سار جو مضامی میں بھی ہم آنگی ہے ظاہری طور پر بھی بہت ایک جیسی ہیں دونوں تقریباً جو ہے برابر ہیں بارہ بارہ رکوع ہیں دونوں کے ایک کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میراج کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اور سورہ کاف کے شروع میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے تو اروج و نزول دونوں کا ذکر آ گیا پھر یہ بھی کہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ اور سورہ کاف کے شروع میں الحمدللہ تو یہ بھی جو ان کا اپس میں تعلق ہے اس کو واضح کر رہا ہے دونوں صورتوں کے آخر میں دو دو کل ہیں قولدللہ عابد الرحمن ایم ماتدو فلہ الاسماء الہسنا اور اسی طرح وہاں پہ جو سورہ کاف کے آخر میں بھی کل لو کان البخر مدادل لکلمات ربی لنفد البخر قبلان تنفد کلمات ربی واللہ جینا بمثلئی مدد اگلی آیت بھی کل والی ہے کل انما آنا بشر مثلکم یو خائلئی تو دو دو کل کل والی آیات جو ہیں وہ دونوں صورتوں کے آخر میں ہیں دونوں صورتوں کے وسط میں قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے ساتھویں ساتھویں رکوع دونوں کا جو ہیں وہ قصہ آدم اور ابلیس پر مشتمل ہیں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں تاریخ بنی اسرائیل شروع میں بھی اور اختتام پر بھی اس کے بہت ہی اہم واقعات ہیں جو بتائی گئے ہیں اور آخر میں تو جو بتایا گیا وہ ایک طرح کی پیشنگوئی ہے جو ابھی اونے والا ہے کام اور سورہ کاف کے شروع میں جو ہے وہ بنی جو اپنے نسارہ ہیں ان کی غلطی جو شرک انہوں نے کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا علوہیت کا نظریہ جو اختیار کیا ہے اس پر تنبی ہے اور ڈانڈ ڈپٹ ہے اور ان کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج نکلنے والے ہیں ان کا ذکر ہیں اس کے آخری رکوع میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اس نظریہ پر کاربند ہو کر آخرت سے بلکل بے فکر ہو کر دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو گئے ہیں ان کی اگر کوئی نیکیاں بھی ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں تو یہ جو ہے ایک واقعات جو ہیں وہ زیادہ تر ان کی سابقہ امتوں میں سے بنی اسرائیل کی غلطی اور ان کو مننے والی سزاؤں کا ذکر ہے اور دوسرے میں جو نسانہ کی غلطی ہے اور اس کے نتیجے میں پوری نو انسانی پر جو مصیبت آنے والی ہے اس کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی کہ سورہ کاف کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دجال سے پناہ دینے والی صورت ہے اور دجالیت پر مبنی جو بھی مختلف مسئلے ہو سکتے ہیں یا وہ شیڑز ہو سکتے ہیں دجالیت کے ان کو بھی سورہ کاف میں زیر بیس لائے گیا ہے بس اس مختصر تحمید کے ساتھ ہم سورہ بنی اسرائیل کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاکسل لذی بارکنا خولہو لنوریہو من آیاتنا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی رات و رات مسجد حرام یہ بیت اللہ اور یہ جو اس کے گرد جتنا ایریا ہے یہ مسجد حرام وہاں امارت ہو یا نہ ہو وہ مسجد ہے اس لئے کہ وہ اس کو اعترام دیا گیا ہے بزرگی دی گئی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسجد وہی ہوتی ہے جہاں پہ باقاعدہ امارت بنی ہوئی ہو امارت بنا ہونا ضروری نہیں ہے وہ سارا ایریا مسجد حرام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی ہے اور مسجد اکسا وہ دور والی مسجد یعنی یہ کہ جو یروشلم میں ہے جسے ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی تھی اس مسجد میں لے گئی بارکنا خولہ ہو جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے لے نوریہو من آیاتنا اسے وہاں لے گئے تاکہ وہ ہماری آیات کا مشاہدہ کرے انہو ہوا سمیو البصیر بے شک وہ اللہ تعالیٰ یہ سننے والا دیکھنے والا ہے جانت ہے آسمان پر یروشلم لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک توحید کا مرکز ہے اور یہاں پہ بہت سے نبی جو ہیں وہ مدفون ہیں بارکنا خولہ ہو اس کا ماحول بابرکت اس لیے ہے کہ یہاں پہ بہت سے نبیوں کی مینطیں یہاں بکری ہوئی ہیں اور ان کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں اور توحید کا یہ مرکز جو ہے یہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور تمام سابقہ جو انبیاء ہیں ان کی امامت فرمائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں عالم عمر میں یہ مرکز بھی اب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تولیت میں دے دیا گیا ہے قبضہ یہاں بالفحر عیسائیوں کا ہے لیکن روحانی دنیا میں وہ منتقل ہو گیا ہے محمد الرسول اللہ کو مسلحہ مل گیا ان کو اب یہ مسلحہ بھی محمد الرسول اللہ کا ہے عملا ڈی فیکٹو یہ کب ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے کہ حضور کی جو نمائندہ امت تھی وہ اس کو اللہ تعالی نے وہاں پر فتح اتا کی اور قبلہ اول جو ہے وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ زیر متعد یا زیر انتظام آ گیا وَعَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَالْنَا هُوْدَلْ لِي بَنِي اسرائیل اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ آگے بیان ہو رہی ہے بطور امت ایک تاریخ ہم نے پہلے پڑھی ہے وہ بطور قوم ہے یاکوب علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں بارہ یہ بنی اسرائیل ہو گئے یعنی اسرائیل حضرت یاکوب ان کے بیٹے ہیں جو وہ بنی اسرائیل ہیں وہ نکلے ہیں شام سے سارے کے سارے مصر پہنچ گئے یہ بنی اسرائیل قوم ہے یہ قوم ہی رہی ہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر مصر سے نکلے اور سہرائیتی میں پہنچے جب سہرائیتی میں پہنچے تو اللہ تعالی نے موسیٰ کو چالیس راتوں کے لیے بلالیا کوئی طور پر وہ ہم سورہ عراف میں تفصیل سے پڑھائیں وہاں اللہ نے کتاب دی جب اس قوم کو کتاب مل گئی اب یہ قوم بنی اسرائیل سے امت ہو گئی ہے اب یہ امت ہے کتاب ملنے کے بعد امت بن گئی تو یہاں پہ اسی کتاب کا ذکر ہے وَعَتَهِنَا مُوسیٰ کتاب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَجَعَ اللَّهُ غُدَلْ لِبَنِي اسرائیل اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اللہ تَتَّخِذُو مِنْ دُونِي وَقِيلَ اور اس کا جو بھی پیغام تھا اس کا خلاصہ لُبِ لُباب یہ ہے میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا میرے سوا کسی پر توقع نہ کرنا امید نہ رکھنا توقع نہ رکھنا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلَّ مَعَنُو یہ بنی اسرائیل کون ہے اولاد ہیں ان کی جن کو ہم نے نو کے ساتھ اٹھایا یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں نو علیہ السلام کے تین بیٹے ان میں سے جو حضرتِ سام تھے ان کی نسل سے ہیں جو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرتِ عساق جن کے بیٹے ہیں حضرتِ یاکوب جن کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل اِنَّهُ قَانَ عَبْدًا شَكُورَ یہ جو نو تھے یہ بہت ہی شکر گزار اور اللہ کی نعمتوں کے قدردان قدردانی کرنے والے اللہ کے بندے تھے وَقَزَيْنَ إِلَىٰ بَنِ اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْدِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَالُنَّ عُلُوًا قَبِيرًا ہم نے تیہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لئے کتاب میں لکھ دیا تھا یعنی اللہ کے علمِ قدیم میں پہلے سے تیہ تھا یہ کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے تو رات میں لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے گم کر دیا ہو ابھی جو ہم نے پڑا ہے کہ جب ادارے جو ہیں وہ اہم ہو جاتے ہیں جس مقصد کے لئے بنتے ہیں وہ مقصد خوت ہو جاتا ہے پس پچھ چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کی کتابوں میں اسی لئے تحریف کی جاتی ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں حق والی وہ پھر آپ نکال دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا قومی مفاد کو نقصان ہوگا وہ اگر ہر قسم کا گانا منہ ہو جبکہ آپ نے پاکستانی گانے سننے ہی ہیں تو پھر اس آیت کو تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تو آیت ہر گانے کو منہ کر رہی ہے تو آپ اسے بدل کے کہیں گے انڈیا کا گانا حیرام ہے پاکستان کا گانا حلال ہے تو تبدیلی کرنی پڑے گی اس کے لئے تو یہی کام بنی اسرائیلی اس سے پہلے کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے نکال دیا ہو لیکن ہم نے لکھ دیا تھا کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْحَرْزِ تُم زمین میں فساد کرو گے اللہ کی نوگاہ میں فساد کسے کہتے ہیں جب اللہ کے دین پر عمل نہیں ہو رہا ہو تو فساد ہے عمل ہو رہا ہو تو یہ سلامتی کا راستہ ہے یہ امن کا راستہ ہے یہ اصلاح کا راستہ ہے زمین کی اصلاح ہوئی اور اللہ کی زمین کے اوپر اگر غیر اللہ کی حاکمیت قائم ہو یہ فساد کا راستہ ہے تو گویا تم اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دوگے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دوگے اچھا اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے لئے نظریہ جو ہے وہ اہم نہیں رہے گا ایاشی اہم ہو جائے گی یا یہ کہ وہ جو قوموں کے عروج و زوال کے زبن میں علمہ اقبال نے کہا ہے کہ آہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر اس کے برقس ہو جائے شمشیر و سنہ جو ہے وہ آخر ہو جائے اور تاؤس و رباب اول ہو جائے جب دولت آتی ہے تو پھر لوگ ایاشی میں پڑ جاتے ہیں تو وہ فساد پیدا کر دیتے ہیں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْدِ مَرْ رَاتَئِن تو تم دو دفعہ زمین میں فساد کرو گے اب ایک بات انڈرسٹوڈ ہے جو یہاں پہ بیان نہیں کی گئی لیکن وہ آگے بیان ہو جائتی ہے کہ جب کوئی قوم فساد کرتی ہے تو اللہ اسے سزا دیتے ہیں یہ صورت الفجر میں بیان ہو گیا اللہ نے آدھ کے ساتھ کیا کیا سمود کے ساتھ کیا کیا فیرون کے ساتھ کیا کیا کیوں کیا اَلَّذِينَ تَغَعُوا فِي الْبِلَارِ انہوں نے شہروں میں سرکشی کی فَاَقْسَرُوا فِيهَا الْفَسَاد تو انہیں فساد سے بر دیا فَسَبْعَلَيْهِمْ رَبْوَكَ سَوْتَ عَزَاب تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کھوڑا برسایا تو گویا جب بنی اسرائیل فساد کریں گے تو ان پر بھی عذاب کا کھوڑا برسے گا وَلَتَعْلُنُّ اُلُوَنْ قَبِيرًا اور تم بہت بڑی سرکشی کروگے فساد بھی چھوٹا نہیں کروگے بہت بڑا فساد مچاؤگے تم جو ہے وہ اللہ کے دین کے باغی بن جاؤگے تو جب باغی بنوگے تو سزا ملے گی اس سزا کا بھی گویا وعدہ ہے یہ بھی پکا وعدہ ہے کہ کوئی فسادی ہو تو اسے سزا ملتی ہے فَإِذَا جَا عَوَادُوا لَهُمْا تو جب ان کے پہلے وعدے کا وقت آیا یعنی پہلی سزا دینے کا وقت آیا بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّنَا عُلِيْ بَعَسْنِ شَدِدٍ تو ہم نے تم پر بھیج دئے اپنے بندوں میں سے وہ جو بہت جنگ کرنے والے تھے بڑے جنگجو قسم کے لوگ تم پر مسلط کر دیئے اب یہ سزا فرشتے لے کے نہیں آئے یہ سزا ہمارے جنگجو بندے لے کے آئے تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے یہ پانچ سو ستاسی قبل مسیح کی بات ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے سمجھ دیجئے کوئی چھ سو سال پہلے عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر سلسلہ نماردہ کا یہ بادشاہ تھا اور اس نے حملہ کیا ہے یلوشلم پر شام پر اور چھے لاکھ آدمی اس نے قتل کر دیئے اور چھے لاکھ کو غلام بنا کے عراق لیا ہے اور کسی ایک آدمی کو بھی وہاں پہ باقی زندہ نہیں چھوڑا وہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بکرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام جب گزرے ایک بستی پر سے اور اسے دیکھا کہ وہ اپنی چھتوں پر اندھی پڑی ہوئی ہے تو کہا اس کو اللہ اس طرح ہلاک اور برباد ہونے کے بعد دوبارہ کیسے آباد کرے گا تو اللہ نے اسے سو سال سلا دیا اور اس کے بعد دوبارہ اٹھایا اب وہی حضرت عزیر علیہ السلام آئے ہیں عراق یہاں آکے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا دعوت دی ایمان کی طرف بلایا تو جب موتدبے کچھ لوگ تیار ہو گئے اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حالات میں تبدیلی لائی اور عراق کا ایک بادشاہ تھا کہہ خورس جس کے بارے میں ابوالکلام آزاد کی تحقیقی ہے کہ یہی ذلکرنین تھا تو اس نے حملہ کیا عراق پر عرانی بادشاہ خورس نے اور ان کو شکست دی عراقیوں کو اور یہ چونکہ مظلوم تھے وہاں پر ان کو اجازت دے دی جاؤ تم جا کے اپنے شہر میں آباد ہو جاؤ یعنی جب تم نیک ہوئے تو اللہ نے دنیا کے حالات تبدیل کر لے کر کے تمہارے لئے آسانی پیدا کر دی جب تم نے بدماشی کی تو دنیا والوں کو ہم نے تم پر مسلط کر کے تم کو سزا دی تو وہ شہروں کی جو خالی خلال تھے یعنی گلیاں ان میں گز گئے قرآن کا اپنا انداز ہے بات بیان کرنے کا ہے وہ باتیں جو ہمیں کئی صفحات پر بیان کرنی پڑتی ہیں وہ قرآن مجید ایک ایڈیم میں بیان کر دیتا ہے وہ شہروں کی گلیوں میں گز گئے باقی خود سوچو سیانے لوگوں کے لیے حلو الالباب کے لیے وہ خود سوچو پرائے فوجی جب گلی میں آتے ہیں یعنی گھر کی چوکھٹ تک پہنچتے ہیں پھر باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ہوا عزتیں بھی پامالوں ہیں وہ سب ہوا وَدْفَجَاسُ خِلَالَتْ دِیَارُ وَقَانَ وَعْدَمْ مَفُولَ اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہونا تھا یہ کتنی تباہی آئی صرف چھے لاکھ لوگ مرے ہی نہیں صرف چھے لاکھ غلام ہی نہیں ہوئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی وہ گرا کے برابر کر دی گئے ایک اینٹ اس کی باقی نہیں چھوڑی گئے صرف یہ ہی نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تھی تختیوں میں لکھی ہوئی وہ محفوظ تھی ابھی تک تب گم ہوئی ہے آج تک کھر نہیں مل اتنی بڑی تباہی آئی جیسے ہوتا ہے نئے جب بغداد پر جو ہے قبضہ ہوا تو آگ لگا دی گئی نئے جو تباہیاں پھیرتی ہیں وہ سب یروشلم میں جیسے قرآن کے وہ الفاظ دیکھیں وہ بستی اپنی چھتوں پر ہوندی پڑی ہوئی تھی گویا انہوں نے سب کچھ تلپٹ کر دیا اگر مسجد نہیں چھوڑی تو گھر کوئی چھوڑا ہوگا ہر شہ بھی ران کر دی اتنی بڑی تباہی آئی پھر ہم نے تمہاری باری مقرر کی تمہارے ردے لگائے آپ تمہارے دشمنوں کے مقالے میں یعنی تمہیں ترقی دینا شروع کی آہستہ 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 تمہیں پروان چڑھائیں ہم نے تمہاری امداد کی ہم نے تمہیں مدد پہنچائی ہم نے تمہیں طاقتور کیا مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں نفری میں بہت کر دیا تمہاری نفری بڑھا دی اللہ تعالی بیٹوں کا زیادہ ہونا اپنے انعام کے طور پر بیان کرتا ہے اور زخرف القول غرورہ والے چمپئن کیا کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے جملہ کتنا پیارا ہے دھوکہ کتنا بڑا ہے زخرف القول غرورہ یہی ہوتے ہیں بات ہے بڑی سنیری مزین کی ہوئی ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی بیچ میں دھوکہ بیچ میں فراڈ تو اللہ تعالی اس نے تمہیں امداد دی بیٹوں سے بھی اور مال سے بھی وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْسَرَ نَفِیرَا تمہاری نَفْرِ بَڑھا دی اِنْ اَخْسَنْتُمْ اَخْسَنْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ نیکی کروگے تو اپنے اپنے فائدے کو نیکی کروگے خود فائدہ اٹھاؤگی خود تمہیں جو ہے وہ اللہ عروج دے گا وَإِنَا سَا تُمْ فَلَحَا بُرَائِ کروگے اس کا بابال بھی تم پر پڑے گا ایک چھوٹے سے جمدے میں قوموں کے اور خاص طور پر جو اللہ کی نمائندہ قوموں مسلمان قوم اس کے عروج و زوال کے اصول بیان ہوگے نیک بنوگے عروج پاؤگے برائی کا رستہ اختیار کروگے ٹھکائی ہوگی مار پڑے گی پٹوگے فائدہ جا عواد العاخرہ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت ہے اب یہ کیا ہوا یہ کوئی جو ہے ایک سو اٹھانوے قبل مسیح میں یہ ان کی دوسری سلطنت قام ہوگی بڑی عظیم سلطنت مقابی سلطنت تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے اور بعض اعتبارات سے یہ حضرت سلمان علیہ السلام سے بھی بڑی سلطنت تھی رقبے کے اعتبار سے اس سے بڑا رقبہ ان کی پوزیشن میں آتا تھا لیکن یہ بھی پھر روشن خیال ہو گئے وہ یہ یاشیوں میں پڑ گئے تاؤس و رباب اول ہو گئے شمشیر و سنہ آخر ہو گئے نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو سن تریسٹھ قبل مسیح میں رومیوں نے حملہ کیا وہ جرنیل پومپی آئی جو تھا اس نے اور ان کو باج گزار بنا لیا جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ قوم غلام قوم تھی آزاد قوم نہیں تھی اور رومیوں کے غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں جزیہ دیتے تھے اور ان کو جو ہے وہ خراج دیتے تھے اپنی زندگی کا ان کی مذہبی عدالتوں کو آزادی تھی باقی یہ کہ ان کی آزادی صرف تھی گورنر بیٹھا ہوا تھا روم کا یروشلن میں جب حضرت مسیح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کر رہے تھے اب حضرت مسیح کا انہوں نے انکار کر دیا نہ صرف انکار کر دیا اپنے بس پڑھتے سولی چڑھا دیا وہ تو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا دیا تو پھر ان کے دوسرا دوسرا عذاب بھی ہو گیا شرارت اتنی بڑھ گئی فساد جو کہا ہے نا لطف سے دننا فیل ارد مرہ تین وہ چھوٹا موٹا فساد نہیں تھا اللہ کے رسولوں کو بھی قتل کرتے تھے اب اسی دور میں جو دوسرے نبی موجود تھے حضرت یہیہ علیہ السلام جن کا ہم نے سورہ آل عمران میں بھی ذکر پڑھا آگے سورہ مریم میں پھر پڑھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پہ پیدا کیے تھے حضرت زکریہ جب بوڑے ہو چکے تھے تو اللہ نے ان کو وہ بیٹا دیا تھا تو انہوں نے دعا مانگی تھی جو میرے بھی وراست جو سنبھالے اور آل یاکوب کی وراست بھی سنبھالے وہ یہیہ علیہ السلام ان کو ایک رکاسہ کی فرمائش پر شہزادے نے قتل کر کے علاقے اس کی جولی میں ان کا سر ڈال دی اتنی اس حد تک جب انہوں نے فساد پیدا کر دیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دے دی اپنے بس پڑھتے ہیں تو اب اللہ نے عذاب کی دوسری قسط جاری کر دی یہ ٹائٹس رومی نے سن ستر عیسوی میں عملہ کیا ہے اور تب یروش اللہ تباہ و برباد ہوا ہے اس نے گیارہ لاکھ کے قریب مجموعی طور پر مارے ہیں لیکن صرف ایک دن میں ایک لاکھ تینتیس ہزار مارے ہیں صرف ایک دن میں ایک لاکھ تینتیس ہزار مارے ہیں اور اس دور میں جب جو سارے تلواروں ہی سے مرے ہوں گے ایک لاکھ تینتیس ہزار آدمی اس نے قتل کر دیا اور یروش اللہ کو تباہ و برباد کر دیا اسی طرح جیسے پہلے تباہ ہوا تھا اور حیکل دوبارہ تباہ ہوا ہے جو آج تک کھر نہیں دوبارہ تعمیر ہو سکتا سبارہ نہیں تعمیر ہو اب یہودی اس کوشش میں ہے کہ اسے سبارہ تعمیر کریں بنیادیں تلاش کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ جو جگڑا پڑا ہوا ہے مسجد اقصہ کو کیوں کھدائی کر دیتے ہیں کہ یہ گرے کہ اس کے نیچے سے وہ بنیادیں نکالیں تو یہ کس نے تباہ مسلمانوں نے تو نہیں تباہ کیا تھا مسلمانوں سے حضور کی پیدائی سے بھی پانچ سو سال پہلے جو ہے یہ ٹائٹس رومی نے تباہ کیا تھا فائضہ جا وعدالاخرہ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا لیسو وجوہکم تاکہ وہ تمہارے چیرے بگاڑ دیں وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ اول مرہ اور مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ وَلَيُتَبِّرُوا مَعَلَعُ تَطْبِيرًا اور تباہ و برباد کر دیں ہر شہ جو انہیں بلند نظر آئے خرابی کر دیں ہر غالب چیز کو گرا دیں اب یہ تاریخ بنی اسرائیل کی یاد رکھئے گا اس میں ہمارے لئے بڑی رہنمائی ہیں اگلی صورت کو سمجھنے میں بہت معاون ہوگی اور اسی صورہ مبارکہ کے آخری حصے میں ایک اور تیسرے دور کا بھی ذکر ہے ذہن میں رکھئے یہیں پہ سمجھ دیجئے اس بات کو جب حضور تشریف لائے ہیں تو یہ یروشلم میں آباد نہیں ہے یہودی وہاں سے نکالے ہوئے ہیں یروشلم سے وہاں پہ عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائیوں نے ان کے یروشلم میں داخلے پر پابندی لگا کے رکھی ہوئے ہیں اور یہ پوری دنیا میں تتر بٹر ہیں خود کہتے ہیں ڈائیسپورا ہے ہمارا منتشر دنیا میں ہے انتشار کا شکار کوئی ایران میں ہے کوئی روس میں ہے کوئی پولینڈ میں ہے کوئی جو ہے وہ کسی اور یورپین ملک میں ہے سویڈزر لینڈ میں ہے افغانستان میں ہے لیکن یہ کہ یروشلم میں کسی کا داخلہ تو اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں حضور کے دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس موقع پہ ایک پیشنگوئی ہو رہی ہے کہ جب آخری وعدے کا وقت آئے گا یعنی ان دو وعدوں کے بعد اور آخری وعدے کے درمیان اور بھی بہت سے وعدے ہیں ہٹلر بھی آئے گا ساٹھ لاکھ کو وہ ٹھکانے لگائے گا اور بھی بہت سے وعدے بیچ میں پورے ہوتے رہیں گے لیکن جب سب سے آخری وعدے کا وقت آئے گا تمہیں ہم لپیٹ کر واپس لے آئیں گے لفیف لفافہ ہوتا ہے نا جیسے باندھ کر لے آئیں گے تمہیں واپس آج دنیا میں منتشر ہو پھر واپس آ جاؤ گا تو یہ پراسس شروع ہوا ہے انیس سو سترہ میں آج سے یوں سمجھ دیجئے پورے سو سال پہلے برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا اس نے اجازت لے کے دی کہ یہ آباد ہو سکتے ہیں یروشلن میں پہلا مسلمانوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے وزٹ کر سکتے ہیں بالفورڈ ڈیکلیریشن میں تیع ہو گیا کہ یہ یہاں آباد بھی ہو سکتے ہیں گھر بھی لے سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں پھر اٹھالیس میں انہوں نے ملک بنا لیا اسرائیل سرسٹھ میں اس کی توسی کر کے بیت المقدس پر قبضہ بھی کر لیا یہ واپس بھی آ رہے ہیں نئی آبادیاں جو ہو رہی ہیں ابھی یہ جو سارا کچھ گڑمس ہونے والا ہے مشرق وستہ میں شروع ہو چکا ہے اب یہ کہ مسلمانوں کب بورے دن ہیں لیکن اس سارے پراسس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا پوری دنیا سے کھچ کے یہودی اس علاقے میں آ جائیں گے جب جمع ہو چکے ہوں گے تو ہمارے آخری وعدے کا وقت آ جائے گا یہ دجال کی قیادت میں جمع ہوں گے اللہ مسیح علیہ السلام ہی کو واپس بیجے گا اور یہ سارا جسے یہ کہہ رہے ہیں ہمارا گریٹر اسرائیل بنے گا یہ ان کا گریٹر گریویارڈ بن جائے گا لیکن دوسری طرف جو ہمارے لیے اس میں نصیتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل ہمارے سامنے آئیں گے جب میں وہاں پہ پہنچوں گا تو آپ کو پاس بتاؤں گا کہ ہماری تاریخ بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا ہم نے جب وہ کیا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو بنی اسرائیل پہ ساتھ ہوا تھا وہ پوری ہماری تاریخ وہ گواہی دے رہی ہے اور اب جو ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے جو ہٹلر نے کیا ہے ان کے ساتھ ہمارا ہولو کاسٹ ہونے جا رہا ہے اور شروع ہے وہ پروسس شروع ہو چکا ہے ہم بالکل انڈ ٹائمز میں داخل ہو چکے ہیں اب بھی کسی کسی کو نظر نہیں آتا اندھا ہے اب تو اس میں کوئی شک و شبہ رہا ہی نہیں اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لئے تیار ہے رحمت اللی العالمین جو آگئے نا اب بھی اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ تم پر رحم ہو جائے گا بچ جاؤ گا وَإِنْ عُطُمْ اور اگر تم نے وہی کیا جو پہلے کرتے رہے ہو سرکشی فساد تمرد اُدھنا ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں کبھی بختے نصر کبھی ٹائٹس رو ہی کبھی ہٹلر یہ آتے رہیں گے تمہاری درگت بناتے رہیں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْقَافِرِينَ حَسِرًا یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں کافروں کے لئے گھیرنے کو ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے اصل سزا تو وہاں ملے گی اب بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کسی کے لئے بھی تم ہو یا کوئی اور ہو بے شک یہ قرآن ہے یہ قرآن جو رحمت اللی العالمین پر اترا ہے یہ ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ مضبوط راستہ ہے اکوام سب سے سیدھا سب سے قائم یعنی قائم کا معنی کیا ہے جو قائم رہے زوال نہ آئے جس کو جو اس سے جڑ گیا وہ قائم جو اس سے کٹ گیا وہ زوال سے دو چاہے یہ بات ہے جو حدیث میں آئی ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَاذَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اب اس کتاب کے ذریعے سے اللہ قوموں کو عروج بھی دے گا اسے چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ظلیل و خوار بھی کرے گا کوئی بھی قوم ہو آج مغرب کے عروج کے پیچھے بھی قرآنی تعلیمات کا جو ہے وہ دخل ہے اِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْخُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ قَانَا نُو مَسْهُلَا یہ جو تواہمات پر نہیں حقائق پر علم کے بنیاد رکھو اس کا نتیجہ ہے وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِخَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا اور یہ قرآن ہے کہ جو رینمائی کرتا ہے اس رستے کی طرح جو سب سے سیدھا ہے اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل بھی کریں کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے بہت اونچا عجر ہے اللہ کے ہاں ان کے لئے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے قرآن کا ذکر بار بار آئے گا یہ آگیا اِنَّ حَازَ الْقُرْآنَ آگے بھی دیکھیں گے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يَعْمَنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آتدنا لہم عذابن عدیمہ ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ انسان بہت جلدباز ہے اس جلدبازی میں یہ بعض اوقات دعا کرتے ہوئے اپنے لئے شہر مانگ بیٹھتا ہے خیر مانگتے مانگتے ایک شہر کو خیر سمجھ کے مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ دے 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 اس میں اس کے لئے نقصان ہوتا ہے اس لئے ہم نہیں دیتے دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی جو بھی دعا مانگی گئی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے لیکن بے وقوفی میں اگر غلط شہر مانگی ہے اللہ وہ نہیں دیتا ہے اس کی جگہ پہ کوئی اور دیتا ہے آپ نے مانگا یا اللہ مجھے بیریہ ٹاؤن میں گھر دے دے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے علم میں آپ کے لئے بیریہ ٹاؤن کا گھر جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو پسندیدہ نہ ہو اور اس میں کوئی نقصان کا پہلو ہو آپ کے لئے وہ آپ کو پہ ہونٹ میں دے دے گا دے گا ضرور اور اگر وہ سمجھے کہ دنیا میں نہیں دینا تو آپ کے لئے جنت میں بنا دے گا دعا آپ کی رد نہیں ہوگی وہ قبول ہو گئی لیکن یہ کہ اللہ کے علم کے مطابق قبول ہوئی ہے انسان اپنی نادانی میں کام علمی میں کام سمجھی میں اور محدود علم کی وجہ سے اپنے لئے نقصان دے چیز مانگ بیٹھتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ وَعْجُولَ انسان ہے بہت جلد باز یہ ہتھیلی پہ سرسنجبانے کے چکر میں ہوتا ہے بس چٹ منگنی پٹ بھیا فوراں ہو جائے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو چیزوں کو گریجولی کرتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن اور ہم نے دن اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے فَمَخَوْنَا آیَتَ اللَّيْلَ تو رات کی نشانی کو ہم نے بجا دیا وہ اندھیری ہے وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ بُبْسِرَا اور دن کی نشانی کو ہم نے دکھانے والا بنا دیا دیکھنے کی ذریعہ بنا دیا لَتَبْتَغُوْ فَضْلَ مِنْ رَبَّكُمْ تاکہ دن کی اس روشنی کو استعمال کرتے ہوئے تم اللہ کا فضل تلاش کرو محنت جو بھی آپ کاروبار وہ سارا دن کی روشنی میں ہوتا ہے وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اور یہ دن اور رات کا اُلٹ پھیری ہے جس سے تم سالوں کا بھی حساب کرتے ہو برسوں کا بھی اور باقی حساب کتاب بھی جتنے سارے حساب کتاب ہیں وہ یہی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے ہوتے ہیں آج فلانہ دن ہے آج فلانہ دن ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہر شے ہم نے کھول کر سنا دیئے وَكُلَّ انسانٍ عَلْزَمْنَاهُ تَعْرَهُ فِي اُنہوں کے ہی اور ہر ایک انسان کی قسمت ہم نے چپکا دی ہے اس کی گردن میں اب یہ بات آج کے دور میں سمجھنا آسان ہے کوئی چھوٹی سی چپ لگا دی ہو سارا عمال نامہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا یہ مشرقین مکہ کو تو یہ بات سمجھانی بہت ہی مشکل تھی لیکن یہ کہ آج ہم آپ نے تو شاید اتنا جو نوجوانے انہیں نہیں پتا ہو کہ جی ایک گھنٹے کی جو ریکارڈنگ ہوتی تھی یا وہ اتنی ساری کیسٹ میں وہ کم از کم جو ہے سو ڈیڑھ سو گرام اس کا وزن ہوتا تھا اور تین گھنٹے کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی وہ تو کم از کم تین سو گرام کے قریب وہ کیسٹ ہوتی ہوگی اور وہ جیب میں تو نہیں آسکتی تھی اور اب گھنٹوں پر محیط کئی کئی گھنٹے وہ اتنا سا کارڈ ہوتا ہے میموری کارڈ اس میں لدے کے بیٹھ جاؤ وہ سنتے رہو نہ ختم ہونے تو یہ جو اب آدمی جن چیزوں کو خود بنا کر ان کا مشاہدہ کر رہا ہے اب یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی اتنی باریک سی شہ لگا دی ہو گردن میں ڈال دی ہے نظر نہیں آتی وہ اتنی باریک ہو اور اس میں سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہو ساری ریکارڈنگ اس میں موجود ہو اور وہی آخرت میں ادھر سے نکال کے آخر وہ ایک ڈی این اے سے پورا آدمی پورا بن جاتے ہیں نا تو اللہ کو ساری باڈی محفوظ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے ایک ڈی این اے آپ کا لے لے گا اور آپ کی کلوننگ کر کے تو کھڑا کر دے گا ادھر کیا مشکل ہے اور وہ والا ایک چپ نکال کے جائنٹ کمپیوٹر میں لگائے گا آپ کا عمال نام آپ کے سامنے چلو لو تو ہر ایک قوال زمناہ تائرہو فی انہوں کے ہی اس کے عمال نام اس کی گردن میں ڈالا ہوا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَلْ قِیَامَتِ اسی کو نکالیں گے ہم قیامت کے دن کتاباً کتاب کی صورت میں اب یہاں کتاب بمان ریکارڈ ایک وہ جو ہے اس کا پورا ریکارڈ یلکاہو منشورہ کھلی ہوئی کتاب اس کے سامنے رکھی ہوگی اب خود پڑھو اکراہ کتابک اپنا عمال لما پڑھ یا جیسے دوسری جگہ پہ کہا دیکھے گا جو بھی اس نے عمل کیا ہے یراہو اس عمل کو وہ دیکھ لے گا تو گویا اس کے سامنے پوری فلم چل رہی ہوگی اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ریوائنڈ کر کر کے ریپلے کر کر کے دیکھے اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو تمہارا ریکارڈ سامنے لانا مشکل نہیں ہوگا کفا بِ نفسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبَ کسی اور حساب لگانے والے کی ضرورت ہی نہیں آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو وہ پرانے وقتوں امپائر کو انگلی کھڑی کرنی پڑتی تھی کہ رن آؤٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا اب سکرین پہ دیکھ کے خود ہی بیٹس میں ان کو پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ میرا کام تمام ہو گیا تو وہ عمال نامہ دیکھ کر کوئی اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو مَن احتدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ جو ہدایت پر آئے گا تو وہ اپنی بلے کو اس نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا وَمَن ظَلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے اور ہم عذاب نہیں دیتے مگر یہ کہ ہم رسول مبعوث کرنے کے بعد یعنی جو بھی بستیاں لاک کی گئیں پہلے رسول بیجا اس کے بعد عذاب آئے آج بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں مثلا کوئی بڑی تباہی کا ذکر آئے کہتے ہیں نہ اب کوئی رسول آنا ہے اب تو کوئی رسول ہی نہیں آنا ہے اللہ عذاب دیتا ہے تو پہلے رسول بیجتے ہیں تو اگر یہ بات یہی ہو مفہوم اس کا تو پھر قیامت کیسے آئی سمجھ آئی میری بات کی قیامت بھی تو اللہ کا عذاب ہے نا اب رسول تو کسی نے نہیں آنا تو کیوں آئے گی تو سمجھ لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ذابطہ بدر گیا ہے پہلے اللہ حضور سے پہلے کسی بستی کو علاق نہیں کرتا تھا مگر رسول بیج کر کرتا تھا اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں بستیاں اب اس کے بعد بھی علاق ہوں گی ہوتی بھی رہی ہیں بغداد میں بھی تباہی آئی ہے اب رسول کوئی نہیں آئے گا اس کے بغیر ہی ہوں گی کیوں اب رسالت کا قائم مقام اللہ نے محفوظ کر دیا ہے رسول پیغام ہی لے کے آتا تھا نا پیغام اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اب یہ رسالت کا قائم مقام ہے تو اب کسی رسول کے آنے کا ضرورت نہیں ہے نشانی ہوگی کسی بستی کی علاقت کی کوئی دیکھنا چاہے تو وہ نشانی کیا ہے علامت کیا ہے ہوتا ہے نا جی بخار چڑھا ہے تو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے نا جسم میں کہیں اس لیے چڑھا ہے تو اگر یہ نشانی نظر آئے تو سمجھو یہ مرنے والی امتوں کا عالم پیری ہے وہ نشانی کیا ہے فَإِذَا عَرَدْنَا النُّحْلِكَ قَرْيَةً جب ہم ارادہ کر لیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا عمرنا مُتْرَفِيهَا تو ہم نے حکم کر دیا اس بستی کے آسودہ حال لوگوں کو خوشحال لوگ کھاتے پیتے لوگ فَفَسَقُوْفِيهَا یعنی انہیں ہم نے چھوٹ دے دی وہ خوب فسکو فجور کرتے رہے ایسا بھی ہوتے ہیں نا کہ جو آدمی گناہ کرے اس کا چیرہ بگڑ جائے جو ہوتا ہے رہا کہ غلطی ہوئی تو فوراں پکڑ ہوگی تو لوگ گناہ سے تو بتائے بھی رہتے ہیں پھر ایک دور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی پر نہیں پکڑتے تو اس کا مطلب عمرنا اللہ نے چھوٹی دے دی اللہ نے کھلی چھوٹی دے دی جو مرضی کرو جو تم سے جو ہے یاشی ہو سکتی ہیں وہ کرو جو ظلم ہو سکتا ہے وہ کرو فَفَسَقُوْفِيهَا انہوں نے اس بستی میں خوب عودم مچایا خوب فس کو فجور کا بازار گرم کر دیا ہے اور بے حیائی کا توفان برپا کر دیا ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْقُ تو اس بستی کے اوپر ہماری بات ثابت ہوگی دفعہ لاگو ہوگی یعنی ایک آدمی کا معلوم ہو پولیس کو کہ یہ چورے ثبوت نہ ہو اور عدالت میں تو جا کے جب تک ثبوت نہیں پیش کریں گے تو وہ اس کو سزا نہیں ہو سکتی تو اب پولیس اسے پکڑنے کے لیے پورا اعتمام کر کے اسے نہ پتا ہو لیکن یہ کہ کوئی چوری کرنے کے قابل چیز آگے پیچھے ڈال دے تو وہ تو پھندہ ہے نا وہ کیمرو میں آ رہا ہوگا سارا جویں کی ایک ثبوت پولیس کے پاس یا خفی ایجنسیوں کے پاس آ جائے گا اب جب اسے گریفتار کیا جائے گا تو ثبوت کے ساتھ کیا جائے گا اور پھر اس کے سامنے اس کا ثبوت بھی پیش کر آپ نے یہ کیا یہ فوٹو دیکھئے پھر وہ بھی مان جائے گا کہ ہاں یہ جرم میں نے ہی کیا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بستیوں کو جب موقع دے دیتا ہے فس کو فجور کرنے کا تو اس سے اللہ کی دفعہ لاغو ہوتی ہے ان کے اوپر اللہ کے اس شکنجے میں قسے جاتے ہیں جو اس نے عذاب دینے کے لئے تیار کیا ہوتا ہے فَدَمْمَرْنَا هَا تَدْمِيرَا تو ہم نے اس کو اکھار کر پڑھا دیا اس کی جڑھ کھار دی وَقَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونَ مِنْ بَادِ نُو اور یہ علاق کرنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے نُو علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی بستیاں جو اجار دی ہیں سمود اور عمورہ کے بستیاں اجار دی قوم آدھ کی بستیاں اجار دی بہت بستیاں ہیں جو تباہ و برباد کر دی ہیں اور دو دفعہ تو یروشلم اجر چکا ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہ کا حساب رکھنے کے لئے اور جاننے کے لئے اور باخبر رہنے کے لئے اور دیکھنے کو جو کوئی مرید ہو ارادہ کرے یہ جو مرید ہوتا ہے مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا فلانے پیر کا مرید ہے یعنی اس نے ان کے ساتھ ارادہ کر لیا تبلیغ والے بھی آکھئے کہتے ہیں ارادہ کرو تو جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا جو مرید دنیا ہو گیا اجلنا لہو آجلہ کہا ہے دنیا کو اس لئے کہا ہے کہ اس کا سودا جلدی ہے ادھر محنت کی ادھر پھل مل گیا یہاں سودا دست بدستی ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اجلنا لہو فیہ ہم بھی جلدی اس کو اس کا یہاں کا حساب دے دیتے ہیں ما نشا جتنا چاہتے ہیں لمن نورید جس کو چاہے بہت سے ہوتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں ملتا کچھ نہیں لیکن یہ کہ کچھ کو ہم دے دیتے ہیں سمجالنا لہو جہنم پھر اس کے لئے ہم نے دوزخ رکھی ہوئی ہے دنیا میں تو اس نے اپنے حصہ وصول کر لیا جو بھی تھا مل لیا یاشی کر لی قارون جیسی دولت مل گئی لیکن آخرت میں اس کے لئے دوزخ ہے یسلاحہ اس میں وہ داخل ہوگا مضمومم مدخورا مضمت زدہ ہو کر دھکے دیے جا کر دھکیل کر دھکے کھا کر اور زلیل ہو کر داخل ہوگا ہے وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَ اور جو ارادہ کر لے جو مرید ہو جائے آخرت کا جس نے ٹھان لی آخرت بنانے کی وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا پھر اس کے بھی یہ محنت بھی کی جیسے کہ محنت کی جاتی ہے اس نے تگو دو کی وَهُوَ مُؤْمِنُمْ اور وہ تھا بھی ایمان لانے والا فَاُلَاِكَ كَانَسَا يُحُمْ مَشْكُورَ تو اس کی محنت رنگ لائے گی اس کی محنت کی قدردانی کی جائے گی اس کی محنت کا اسے پھل دیا جائے گا سب کو ہم بڑھاتے ہیں امداد دیتے ہیں سب کو ان کی مدد کرتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی یہ کون ہیں یعنی ان کی یہ دنیا والے ان کی یہ آخرت والے جو طالبِ دنیا ہیں مریدِ دنیا ہیں اس کی بھی ہم مدد کرتے ہیں اس کے پاس بھی جو کچھ ہے ہمارا ہی دیا ہوا ہے ہم نے ہی دیا ہے اس کی اپنی محنت کے پھل میں نہیں ملا یہ ہماری عطا ہے اس کو بھی اور وہ جس کو جو آخرت کا مرید ہے وہ جو عمال کر رہا ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے جو تاجد پڑھ رہا ہے جو راتوں کو جاگ رہا ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے یہ بھی ہماری عطا ہے یہ بھی ہماری دین ہے قُلْ نَنُمِدُّ هَاُلَائِ وَهَاُلَائِ دونوں کو ہم مدد دے رہے ہیں مِنْ عطا ہے رَبِّك یہ تیرے رب کی عطا سے ہے ایک واقعہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک اللہ تعالیٰ ان کے مقرد فرمائے فوت ہو گئے وکیل تھے اور تنظیم میں شامل تھے رفیق تھے تنظیم کے تو الطاف صاحب لاہور کے وکیل وہ وہاں کے رہنے والے پرانے رفقہ میں سے شاید تاسیسی عراقین میں سے تھے تو وہ پوسٹر لگا رہے تھے رات کو کہیں انہوں نے اپنا واقعہ سنائے کہ میں پوسٹر لگا رہا ہے درست سے قرآن کا پوسٹر لگا رہا تھا اور اکیلا تھا تو میں جب اس گلی میں فارغوں کے دوسری طرف سے گھوم کیا آیا تو ایک پوسٹر بھی نہیں تھا سارے کسی نے اتار لیا تھا وہ تازے تازے ابھی گوند لگی ہوئی تھی تو اتار سریج سے اتر بھی گئے کہتے ہیں میں نے دوسری گلی میں لگا کہ ادھر سے فارغوں کے آیا تو اس میں بھی ختم تو میں نے یہ کیا کہ ایک جگہ پہ پوسٹر لگا کہ چھپ کے بیٹھ گیا اندھیرے میں کہ دیکھوں یہ حرکت کرتا کون ہے ایک صاحب آئے اور میرے صاحب نے آکے انہوں نے پوسٹر ہوتا رہا وہ ادھر سے فارغ ہوئے تو پیچھے میں کھڑا تھا جب مڑے تو میں نے کہا دیکھو اللہ نے کام تقسیم کر رکھے ہیں مجھے پوسٹر لگانے کی ڈوٹی دی ہوئی ہے آپ کو اتارنے کی ڈوٹی دی ہوئی ہے آپ نے اپنا پھیل پائیں گے اپنی محنت کا سلح ملے گا تو یہ اللہ نے ڈوٹیاں تقسیم کی ان کو بھی اللہ ہی مدد دے رہا ہے ان کو بھی اللہ ہی مدد دے رہا ہے اور تیرے رب کی اتاں ایسی نہیں ہے کہ اسے روکا جائے اس کو کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضلت دی ہے کوئی دیات میں رہتا ہے کوئی شہر میں رہتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی جو ہے سیٹھے یاشیاں کرتا ہے اور کتنا فرق ہے رائشوں میں کتنا فرق ہے زندگیوں کے طور طریقوں میں کتنا فرق ہے تو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضلت دی ہے وَلَلْا آخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِمْ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلَ اور آخرت میں تو درجوں کا بھی اور فضلتوں کا بھی بہت بڑا بڑا فرق ہوگا وہاں تو جو جنت میں بھی ہوں گے نچلے درجے کا جنتی اوپر والے کو یوں دیکھے گا جیسے زمین پر آج ہم بیٹھ کے ستارے دیکھتے ہیں تو کیا فرق ہے یہاں بہت بڑا فرق ہوگا تو کیا ہوگا کوئی پاکستان جیسے ملک میں ہوگا تو کوئی بہت ہوا تو سویڈزرلیڈ میں ہوگا امریکہ میں ہوگا یورپ میں ہوگا بھئے اتنا ہی فرق ہوگا وہاں پہ کتنا بڑا فرق ہوگا یا ایک دوزخ میں ہے ایک جنت میں ہے اور جو جنت میں بھی نچلے درجے میں ہیں وہ اوپر والے درجے کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں زمین سے بیٹھ کے ستارے دیکھے جاتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو افتیار نہ کرو تو پھر بیٹھ رہا ہوگے مضمت زدہ ہو کر اور رسوا ہو کر یہ جو اب دو رکوع ہیں ان کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اصل میں تورات کے جو احکام اشرا ہیں ان کا خلاصہ ہے یا قرآنی قورین ہے ان کا یہ جو اللہ تعالی نے ان دو رکوع میں ان ساری تعلیمات کا لب لباب خلاصہ بیان کر دیا ہے اور اسی میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی وہ جو جمعہ میں پڑھی جاتی ہے خطبے میں اللہ حکم بھی دیتا ہے اللہ منع بھی کرتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جن کے کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اللہ منع کرتا ہے اس کا ایک خلاصہ ہے جو یہاں پہ آئے ان دو رکوع میں آئے یہ دو رکوع اس ایک آیت کی تشریف پر مبنی ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبَدُوا اللَّهِ يَاہُوَ بِالْوَالِدِينَ اِقْسَانَ تیرے رب نے تیہ کر دیا فیصلہ کر دیا لکھ دیا بندگی نہیں ہوگی کسی کی بھی مگر اس کی اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا ان اللہ یامرو بالعدل سب سے بڑا عدل تو یہ ہے انصاف تو یہ ہے کہ بندگی اللہ کی علاوہ کسی کی نہیں کرتا نہیں تو ظلم ہے اگر یہ عدل نہیں کر سکے تو پھر تو ظلم کر دیا پہلا پتھر ہی ظلم کا رکھ دیا اور اس کے بعد احسان کیا ان اللہ یامرو بالعدل ولی احسان احسان ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلو امہ یبلغنہ اندکالکبر آخدوہما اگر ان دو میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑاپے کی عمر کو پہنچ جائے جو وہاں پہ تھا نا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْدُوا الْاَرْضَلِلْ عُمر جو نکمی عمر ہے اس کو کوئی پہنچ گیا ہے اوکِلَاہما یا دونوں پہنچ گئے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ تو ان سے بیزار نہ ہو انہیں اُف نہ کہو کیونکہ وہ جس عمر کو پہنچ گئے ہیں وہاں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں تمہارا دماغ گرم کر دیں گی اب وہ جو بات میں نے کہتا ہے ابھی پوچھا کہاں سے کدھر گئے تھے جی پنڈی گیا تھا پھر پانچ مینر کے بعد پوچھیں گے کل کہاں تھے جی پنڈی تھا اچھا تو کل کیوں نہیں ملے تھے تو جی پنڈی گیا ہوا تھے تو بار بار وہی سوال دورا دورا کے آئے گا آدمی کو تب چڑھ جائے گی یا نہیں یہی کیفیت ہے جو بیزار ہونے کی کیفیت ہوتی ہے اُف کہنے کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ان کو برداشت کرو تمہارا رویہ ان کے ساتھ پھر یہ ہونا چاہیے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ انہیں اُف تک نہ کہو وَلَا تَنْحَرُمَا جڑکو تو بالکل ہی نہیں یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی تنگ آ جائے اور دل ہی میں ایک بیزاری محسوس کرے اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے ابھی تو بتایا ہے کہ میں پنڈی گیا ہوا تھا پھر بار بار پوچھتے کام بھی آپ کو کوئی نہیں ہوتا تو ہمیں بھی کام نہیں کرنے دیتے اب یہ جو انداز ہے اس میں وہ جڑکی کا پہلو شامل ہو گیا ہے بلکہ ان سے بات کرو بہت ہی عدب سے اور ان کے عدب کا ملوز رکھتے ہوئے اور اپنے کندے ان کے آگے آجزی سے جھکا کے رکھو من الرحمہ نیازمندی کے ساتھ رحمت کے ساتھ اور اس سب کو کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہوا ہے دعائیں کرتے رہو ان کے لیے اے میرے رب ان پر رحم فرما کما رب یعنی صغیرہ جیسے کہ رحم کر کے انہوں نے مجھے بچپن میں پانا جب میں اب کچھ نہیں جانتا تھا کچھ پتہ نہیں تھا تو ان کی مہربانی اور نائے تھے انہوں نے اپنی محبت جو ہے مجھ پہ نچھاور کی اب اللہ تو ان پر رہے میں کیا کر سکتا ہوں مجھ سے تو وہ بس میں ہے ہی نہیں ان کی خدمت کرنا تو ان پر تو رحم فرما یہ انسانی معاشرے میں آج جیسے تو ماں باپ کو لے جا کے وہ رکھ دیتے ہیں اس میں جو انہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں بوڑوں کے لیے مغرب میں تو یہ ہی ہے جو سیولیزیشن آگے بڑی ہے تو انسان یہاں چلا گیا ہے لیکن یہ انسانی معاشرے کے لیے بہت نقصان دے ترضی عمل ہے اس کا پتہ ہے لازمی نتیجہ کیا نکلے گا ہے میرا ٹھکانہ اگر آخر آخر میں وہ اول لیج ہاؤس ہے تو میں آج اولاد پر انویسٹ کیوں کروں میں آج انہیں کیوں پوالوں پوسوں اور انہیں پروان چڑھاؤں کل تو انہوں نے اپنی دنیا بنانی ہے مجھے تو نہیں پوچھنا اور اگر معاشرے میں اولاد ماں باپ کو سنبھالے اور اس طرح سنبھالے جیسے کہ اس کا مطلب اولاد پر انویسٹ کرتے ہوئے کوئی انسان کو نقصان کا خطرہ نہیں ہوگا طبیعت خوش بڑاپی کی لاتھی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمدن آگے بڑھے گا اور یہ کہ نو انسانی جو ہے وہ ترقی کرے گی نہیں تو انسان کہے گا اولاد کرنی کیا نہیں اور مغرب میں یہ اب ہو رہا ہے اولاد کا کوئی شوکی نہیں کوئی ضرورتی نہیں سمجھتی اولاد کو کیا کرنا ہے جوانی میں تو ٹھیک ہے وہ بچے ہوتے ہیں کھیلنے کو دل کرتا ہے لیکن ہیں تو ذمہ داری رسپونسبلیٹی اور بہت سے اعتبارات سے عیاشی کے رستے کی رکاوٹ تو جو من موجی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس کے لئے تو اولاد جو ہے وہ رنگ میں بھنگ ہیں یہ بڑاپہ ہے جس کے لئے اولاد کی ضرورت ہے اور بڑاپے میں اگر اولاد کام ہی نہ آئے تو پھر یہ جڑ کر جائے گی تمدن کی وہ معاشرہ جو ہے تباہی کے گھاٹ اتر جائے گا ربکم عالمو بما فی نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جیوں میں ہیں ان تکونو صالحین اگر تم نیکوکار ہو فَإِنَّهُ قَانَ لِلَوَّابِنَ غَفُورَ تو ایسے ہم درد لوگوں کے لئے ایسا درد در رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ بخشنے والا ہے یعنی یہ کہ تم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اگر انہیں راضی نہ کر سکو یا یہ کہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ان کی ساری خواہشات پوری نہ کر سکو لیکن تمہاری نیت ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بدنیت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی ان تمہاری کمزوریوں کے باوجود کہ وہ نہیں راضی ہوئے اللہ راضی ہو جائے گا تم اپنی طرف سے جو بن سکتا ہے وہ کرو وہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں راضی ہوتے ہیں یہ ایجنڈا نہیں ہے اللہ راضی ہو جائے گا اگر تم نے اپنا مقسمم جو ہے وہ کر لیا وَعَاتِزَ الْقُرْبَ حَقْ قَو اب اس کے بعد جو معاشرے میں وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں زندگی کی دوڑ میں قریبی رشتے دار ہیں تو ان کو ان کا حق دو اب یہ دیکھئے قرآن نے انداز کیا اختیار کیا ہے یعنی اللہ نے تو راشن سب کے لیے برابر بنایا تھا آزمائش کے لیے کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو تھوڑا دے دیا تو اس کا مطلب دوسرے کا حق میرے پاس آگیا تو وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا حق ان کو دو وَالْمِسْقِينَ اور محتاجوں کو بھی دو وَأَبْنَ السَّبِيرُ اور مصافروں کو بھی وَلَا تُوْبَذِّرْ تَبْزِيرًا اللہ کے اس دیئے ہوئے مان کو عیاشی میں نہ اڑاؤ حضور خرچیاں نہ کرو اپنی ضرورت پوری کرو جو بچا ہے اسے اس مصرف میں لاؤ کہ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہیں ان کا بھی لیونگ سٹینڈرڈ اونچا کرو انہیں بھی معاشرے کے جو ہے وہ اچھے شہری بننے کا موقع دو اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ اَقَانُ وَإِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہو اگر وہ عیاشیوں میں پڑ جائیں فضول خرچیوں میں لگ جائیں تو وہ شیطانوں کے بھائی ہیں اس لئے کہ وہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تقسیم پیدا کر دیتے ہیں طبقاتی تقسیم کروڑوں لوگ جس نے ختم کر دیئے یہ جو روس پہ انقلاب آیا تو اس انقلاب میں کروڑوں لوگ اڑھائے کیوں اڑھائے یہ طبقاتی کشمکش تھی اس طبقاتی اور فرانس کا انقلاب وہ بھی تو اسی طبقاتی کشمکش کا نتجہ کہ وہ جب انقلاب ہی آئے تو وہ پھر تلاش کرتے تھے ترہاں آتھ دکھاؤ تمہارا آتھ نرم ہے اس کا مطلب ہے تم نے کبھی مزدوری نہیں کیا اس پر کوئی چھالے نہیں پڑے ہوئے تم آیاش لوگوں میں سے قتل کرو اس کو شناختی کارٹ تو نہیں تھی نا کہ دیکھتے تو وہ تو پھر یہی دیکھ کے ہاتھ دیکھ کے جس کے ہاتھ نرم ہے اس کی خریت نہیں کیا پھر نفرتیں اس درجہ میں پیدا ہوتی ہیں اچھا یہ تو ایک انجام ہے کرپشن بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کچھ لوگ آیاشیوں کے ذریعے سے اپنی جو دولت کے جو ان کو ملی ہوئی ہے اس سے جو ہے وہ نئی رسم نئی راہ ڈال دیتے ہیں ایک نئی جو ہے وہ فیشن نکال لاتے ہیں اب جو پیر صاحب اگر ایک عرب روپے کی شادی جو ہے وہ پیسہ خرچ کر کے بیٹے کی شادی کروائیں گے تو کوئی نہ کوئی نئی نئی رسمیں نکلیں گی نا اسلامباد کی سڑکوں کے اوپر بگیاں دوڑیں گی تو اب پھر اور لوگ بھی کوشش جس کو بھی جس کو نہیں ہے پھر وہ کرپشن سے جمع کرے گا جو پیچھے رہ گیا تو پھر یہ نئی سے نئی راہ نکلیں گی یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک بدبودار سڑان دینے والا جو ہے وہ شے بن جائے گی لہٰذا یہ شیطانو والا کام ہے جو یہ کریں گے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِهِ رَبِّهِ قَفُورَ اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِمَّا تَوْرِدَنَّا اَنْهُ مُبْتِغَا رَخْمَتِ مِرْرَبِّ اور اگر تم خود امیدوار ہو اپنی رب کی رحمت کے اس کی امید میں بیٹھے ہو یعنی یہ کہ ہر خوشحال آدمی پر بھی حالات ایک جیسے تو نہیں ہوتے کبھی نہ کبھی گردش ایام لپیٹ میں لے لیتے ہیں اب لوگ اس وجہ سے کہ پہلے آپ ان کی مدد کرتے تھے آکے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کر دیں ادھر آپ بیزار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اپنے حالات تنگ ہیں آپ کو لوگ پیسے مانگ رہے ہیں آپ کی وہ سرکل ہی نہیں چل رہا ہے کہ آپ کسی کو دے سکیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اس میں جنجلات کا شکار ہوتا ہے غصہ کرے گا کہ بھئی میرے اپنے نہیں پورے تو بھی مانگنے آ گیا تو فرمایا کہ اگر تم خود اپنے انتظار میں ہو اپنے رب کی مہربانی کے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلَمْ مَحْسُورًا اب اس کو تو تم نے جوابی دینا ہے اس کی مدد تو نہیں کر سکتے جو مانگنے آیا ہے لیکن اس سے بات کرو سہولت والی بات آسانی والی بات اسے بہت تمیز سے بہت امدگی سے رخصت کر دو ہمارے ہاتھ جو کہتے ہیں نا کہ جی ماف کیجئے اس کی اصل حکمت سمجھئے آپ مجھ سے توقع لگا کر آئے ہیں میں آپ کی توقع پر پورا نہیں اتر رہا ہوں میں مافی کا طالب ہوں یہ اس کی فلسفی یہ ہے وہ علیہ دعباد ہے ماف کیجئے ایسے کہتے ہیں کہ دفع ہو جائیے اصل میں ہمارے دل میں تو یہ ہو جائے ماف کرنو ہے چھوڑ اب جائے ماف کر تو یہ ماف کر یہ معنی نہیں ہے معنی کے یہ معنی ہے کہ آپ جو توقع لگا کے آئے تھے وہ میں پوری نہیں کر پا رہا وَلَا تَجَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا اِلَا اُنہوں کے کا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لو یعنی کنجوس نہ بن جاؤ اللہ نے دولت دیئے کنجوسی بھی نہ کرو اور وَلَا تَبْسُتْحَا كُلَّلْ بَسْتْ بِلکُل ہی نہ کھول دو کہ سہرائی خرچ کر دو یہ اس معنی میں بھی ہے کہ کسی کی مدد کرنی ہے تو ایسی نہیں کرنی کہ بھئی اس وہ جو اس کی ضرورتی سے زیادہ دے دو اور اپنا جو ہے وہ سہرہ جاڑو پھر دو اور یہ بھی نہیں کہ بلکل ہی نہیں مدد کرنی اس معنی میں بھی ہے اور اس معنی میں بھی ہے کہ اپنے گھر کے خرچے میں بھی نہ کنجوس بنو اور نہ فضول خرچ بنو فَتَّقُدَ اور اگر تم نے ان میں سے کچھ بھی کیا فَتَّقُدَ یعنی وہ سہرہ ہی دے دیا اگر اس کو فَتَّقُدَ مَلُومَ مَقْصُورَ تو بعد میں الزام کھایا ہوا اور ہارا ہوا بن کے بیٹھے رہو گے اپنی ضرورت نہیں پوری ہو سکے گی تو پھر کیا کرو گے اِنَّا رَبَّكَ يَبْسُتُ الرِّزْقَ تیرا رب رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے پھیلا کر کسی کو روزی زیادہ دے دیتا ہے وَيَقْدِرْ کسی کو تھوڑا دیتا ہے اسی میں امتیان ہے اسی میں امتیان ہے وہ زیادہ والے تھوڑے والے کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اور زیادہ والا شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں اور تھوڑے والا سبر کرتا ہے یا نہیں اِنَّهُ کَانَ بِعْبَادِهِ خَبِرَمْ بَصِیرَ بے شک گیری بات ہے کہ دیکھئے آپ کے ہی دو بیٹے ہوں ان میں سے ایک ذرا سمجھدار ہو اور ذرا ڈسپلنڈ بھی ہو وَلْ آرگنائزڈ ہو اور دوسرا ذرا جو ہے بیٹا آپ ہی کا ہے لیکن اس وہ ذرا اتنا اس کا کنٹرول نہیں ہے اس کی کوئی مینجریل صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے تو آپ اپنا پیسہ زیادہ کس کے پاس رکھو گے گھر کے معاملات زیادہ کس کے ساتھ ڈسکس ہو گئے کچھ ذمہ داری دو گے تو کس کو دو گے وہ جو سمجھدار ہے نا اس کو دو گے دوسرا آپ کو برا نہیں لگتا ہے دوسرے کو پیسہ دینے کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اس کا غلط استعمال کرے گا اور پیسے کو بھی خراب کرے گا وہ جو سمجھدار ہے وہ پیسے کا استعمال بھی ٹھیک کرے گا اور چیزوں کو مینجل بھی ٹھیک طریقے سے کرے گا تو یہ جو اللہ نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے کچھ کو تھوڑا دیا ہے یہ خفقی نرازگی کی بات نہیں ہے جن کو دیا ہے ان سے راضی ہے اور جن کو نہیں دیا ان سے نراز ہے بات یہ ہے اللہ اپنے ایمان والے سارے بندوں سے راضی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا جو ایمان والا بندہ ہے اگر اس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو یہ مجھے بھول جائے گا اور چونکہ یہ اتنا ڈسپلنڈ آدمی نہیں ہے لہذا یہ یاشو میں پڑ جائے گا اور اس کی آخرت برباد ہو جائے گی اللہ اس پر ریم کر کے اسے تھوڑا دیتا ہے جس سے اس کا گزارہ ہوتا رہے تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں اور یہ جس کو عثمان عزت عثمان بنایا عبدالعمن ابن عوف بنایا ان کا پتہ ہے یہ کنٹرول والے لوگ ہیں یہ گھر میں ڈسپلنڈ قائم رکھیں گے یہ دو روٹیوں سے اوپر نہیں کھائیں گے بیوی سے لڑائی کر رہے ہوں گے کہ تُو نے ایک روٹی فالتو کیوں پکائی ہے اللہ والا کوئی مانگنے آ جائے گا تو اس کو پورا تھیلہ پکڑ کے دے دیں گے جا وہ بھی حقہ بکہ کہ یہ کنجوس آدمی بیوی سے ایک روٹی پہ لڑ رہا تھا کہ زیادہ کیوں کمائی ہے پکا لیے مجھے پوری تھیلی پکڑا دی اس نے پوچھا سوال پیا عزت عثمان سے کہ یہ آگے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم گھر میں کھائیں گے نہ اس کا اللہ کو حساب دیں گے جو تجھے دیا ہے اس کا کوئی حساب ہم نے نہیں دینا ہے تو جو اس صلاحیت کا ہے اس کو اللہ زیادہ دے گا جو کمزور ہے اس کو اللہ تھوڑا دے گا دونوں پر مربانی اللہ کی اسی میں ہے انہوں کانہ بے عبادہ یہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں خبیرم بصیرہ خبر بھی رکھتا ہے دیکھتا بھی ہے اسے ان کا وزن معلوم ہے ان کے ظرف کا پتہ ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو کہاں سے کھائیں گے یہ بچے دو یہ اچھے کے پیچھے دو ہی سوچیں ایک یہ کہ جی وہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے تنگ دست لوگیاں اتنوں کو کیسے پالیں گے دوسرا یہ ہے کہ دو ہوں گے تو اچھی تربیت کریں گے ان کو جناب بیکن ہاؤس میں تعلیم دلائیں گے یا کوئی اور بہت تو ان کو ڈاکٹر بنائیں گے انجنئر بنائیں گے ہم ایک ہی پر اتنے انویسٹ کر سکتے ہیں ہمارے اتنے ہی وسائل ہیں تو یہ تربیت دینا بھی اللہ کا کام ہے اور روزی کا بندبست جو ہے امکانات پیدا کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے ہو سکتا ہے تم جوتیاں چٹکاتے ہو شادی ہو جائے تو اس کے بعد تم پر گن برس ہو جائے ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی بدقسمت ہو میاں بی بی اور حالات پہلے ہی سے تنگ ہو جائیں اولاد ہو تو اس کے بعد اللہ تعالی خوشحالی لے آئیں یہ کوئی پتا نہیں کہ کون کیا قسمت میں لے کے آتا ہے اور پھر یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کس میں کس نمبر کے بیٹے میں اللہ ماہ اکبال اور قائد اعظم بننے کی صلاحیت ہے وہ جو دو ہی اچھے ہیں وہ دونوں ہو سکتا ہے نہ کھٹو ہوں بلکل نہ کمیں پوڑری بنے بڑے ہو کے اسی کی صلاحیت رکھتے ہیں ہو سکتا ہے ساتھویں نمبر والا اس قابل ہو کہ وہ جو ہے وہ وقت کا امام بنے تمہیں کیا پتا ہے کہ کون صلاحیت لے کے پیدا ہو رہے ہیں تو دو ہی نہیں اچھے بچے بہت ہی بہت اچھے جتنے ہوں اتنے تھوڑے نخنو نرزو کو ہم و یاکم ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی اتنا بڑا اس میں رکھا ہے عام طور پر یہ خواتین میں بھی ہوتا ہے ان کو بھی دو اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ جسمانی جو ہے وہ حسن برقرار رہے گا بچے زیادہ ہوں گے تو اتنے جلدے بڑاپے کا خطرہ ہے تو یہ نہیں پتا کہ کون سی بیماری اندر پر پرورش پانا شروع ہو جائے یہ بریسٹ کینسر آن طور پر کن کو لائک ہوتا ہے وہی کہ جو اسی خاطر جو دودھ نہیں پلاتی لیکن یہ کہ پھر وہی ایک موزی بیماری آ جاتی ہے جب انسان فطرت کے قریب رہتا ہے جن مقاصد کے لئے جسم کو بنایا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی فنکشن جب آپ اس پر کوئی قدغن لگا دیں گے تو کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہو دیں گے وہ فنکشننگ کرتا رہے گا تو توازن قائم رہے گا صحت رہے گی حالات ٹھیک رہیں گے اس کو ڈی فنکشن کر دیں گے تو کوئی نہ کہیں بگاڑ پیدا ہوگا خرابی پیدا ہوگی یہ ابھی ہماری میڈیکل سائنس سارے مسئلے حل کرنے کے قابل نہیں ہوئے ہم چھوٹے تھے تو کہتے تھے جی ماں کا دودھ نہیں پیلا اور ڈبے کا دودھ بہت اچھا ہے ذرا سے بندے کو زکام بھی ہوا ڈاکٹر کے پاس گئے ڈبے دا دودھ وہ لکھ کے دے دیتا ہے فلانا دودھ پیلا ہو اب ذرا تھوڑا سا اور آگے پڑے ہیں وہ انہوں نے اپنی آیتیں تبدیل کر لیں اور اب وہ کہتے ہیں ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے بچہ کیوں بیمار ہوا جی آپ نے ڈبے کا دودھ پلایا ہوگا اس لئے بیمار ہوا اب اسے ماں کا دودھ پلایا ماں کے دودھ کے مقاللے میں کوئی دودھ نہیں اب یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے تو یہ تو بدلتے رہتے ہیں کال تک کہتے تھے انڈے سے بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے اب کہتے ہیں نہیں نہیں ہنڈے سے بلڈ پریشر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیسی گی کھانے سے بلڈ پریشر کو اب کچھ نہیں ہوتا ہے پیدے بلڈ پریشر سے دیسی گی کھانے سے بندہ مر جاتا تھا تو یہ ابھی تو ان کی سارے تکبازیاں ہیں نہیں سے نہیں ابھی تحقیقیں آگے بڑھ رہی ہیں لیکن ایک موٹی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک جسم بنایا ہے متوازن بنایا ہے اس کے اندر جتنی فنکشننگ رکھی ہے ایک دوسرے کی سپورٹیو ہے اور اسی سے اعتدال ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی ڈی فنکشنڈ ہو جائے گا تو اس کا لازمان کوئی نہ کوئی اثر کسی دوسرے فنکشن کے اوپر بھی پڑے گا فساد کریئٹ ہوگا ہے وہ جب سائیکل فساد کا بڑھتا بڑھتا کوئی ایسی بیماری پیدا کر دے گا جس کا آپ کے پاس کوئی حال نہیں نہیں ان کو قطر کرنا بہت بڑی خطا کی بات ہے یہ تمدن کی جڑھ کٹنے والی بات ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا ایک اور مصیبت وہ یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا اِنَّهُ کَانَ فَاخِشَا ایک تو یہ بے ہیائی کی بات ہے وَسَا سَبِلَا اور تمدن کے اعتبار سے بھی بہت برا رہستا ہے یہ زندگی کی گاڑی میاں بیوی کے اعتماد سے چلتی ہے جو ان کے ایک دوسرے کے لیے سنسیر ہوتے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں اور جتنا ان کا آپس میں اعتماد ہوتا ہے ان کی اولاد کی تربیت اتنی شاندار ہوتی ہے غیر محسوس طور پر وہ ان کی جو آپس میں ایک محبت ہے اور تعلق ہے اس کے اثرات ان کی اولاد پر پڑھیں گے اور اگر ان کے درمیان ٹینشن ہے ان کے درمیان جو ہے وہ اعتماد کا رشتہ نہیں ہے بیوی کو نہیں پتا ہے کہ یہ حضرت باہر جب تشریف لے جاتے ہیں تو کیا گل کھلاتے ہیں اور خامند کو خطرہ رہتا ہے بددیانتی کا ہر وقت تو جب گھر کا ماحول ایسا ہو کہ کوئی اعتماد نہ ہو تو وہاں جو اولاد پروان چڑھے گی وہ بہرحال معاشرے کے لیے صحت مند اولاد نہیں ہے سائکی پرابلم لے کے آئیں گے سائکوں ہوں گے تو یہ زنا کے قریب نہ جاؤ اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں جس چیز کو آج ہم بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اوہ جی کسی کو قتل نہ کریں یہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے زنا کے بھی بعد آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قتلِ ناحق کا بھی بہت بڑا نقصان ہے وہ ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھے لیکن زنا کا نقصان انسانی معاشرے کے لیے اس سے بڑھ کر ہے اس سے زیادہ ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا اور اس کا بعد میں کیا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اللہ بالحق اور جس جان کو اللہ نے اترام بخشا ہے اسے زندگی کا حق دیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ یعنی وہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا یا مرتد ہو گیا ہو تو کیا جائے گا یا حربی کافر ہو تو کیا جائے گا یا شادی شدہ زانی ہو تو رجم کر کے مارا جائے گا اگر کوئی قتل کر دیا جائے مظلومانا اسے کسی نے قتل کر دیا ہو تو جو اس کا ولی ہوگا اس کو ہم نے اختیار دیا ہے وہ چاہے تو کساس لے چاہے تو وہ خون بہا لے اور چاہے تو ویسے معاف کر دے یہ اختیار صدر مملکت کے پاس نہیں ہے یہ اختیار اس کے ولی کے پاس ہے فَلَا يُسْرِ فِي الْقَتْلِ تو قتل میں زیادتی نہ کرو یعنی یہ کہ جو بدلہ لینے لگو تو بس اسی طرح قتل کرو جیسے اس نے قتل کیا تھا اب اس کے ٹکڑے نہ کرو یا ایک کے بدلے میں دو نہ مارو اِنَّهُ قَانَ مَنْصُورَ وہ جو ولی ہے اس کو مدد دی جائے گی یعنی ریاست کا کام وہ مقدمہ چلانے میں کیس ثابت کرنے میں وہ مددگار ہوگا ولی کا یعنی یہ قبائلی معاشرے میں کیا ہوتا ہے کوئی قتل ہو گیا اب اس کے ولی نے بدلہ لینا ہے بدلہ لے گا اپنے زور بازو سے اب اسلام نے ایک نظام دے دیا ہے اس میں اگر زور بازو نہیں بھی ہے تو ریاست کا بازو استعمال ہوگا اس کی مدد میں کہ وہ اس کے جو قاتل ہے اسے پکڑے گی اس پر کیس چلائے گی مقدمہ بنائے گی ثابت کرے گی کہ یہی قاتل ہے اور جب سزا دینے کی باری آئے گی اختیار ولی کے پاس ہوگا وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دلا دے مگر اس طور پر جو بہت بہتر ہو یعنی اس کی مال کو سنبھالنے کے لیے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے یعنی اس کا مطلب نہیں کہ جوانی کو پہنچے اس کے پاس کھا لے ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب جوانی کو پہنچے بے شک اہد کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی سوال ہو آخرت میں اس کی بھی تمہیں جواب دی کرنی پڑے گی اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی اور جب تم ناپو تو پورا ناپو اور جب تولو تو سیدھی ڈنڈی رکھو ڈنڈی نہ مالو یہ بہت بہتر ہے وَأَخْسَنُ وَتَعْوِيلًا انجام بھی اسی کا اچھا ہے جو ایماندار تاجر ہوتا ہے اس کا کاروبار چمکتا ہے بے ایمانوں کے کچھ دن ہوتے ہیں یاشیک ہیں لیکن یہ کہ پھر دڑھام سے گرتا ہے سب وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَقَ بِهِ اور جس چیز کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو اس پر موقف نہ بناو اس پر مت کھڑے ہو تو اہم کے پیچھے نہ چلو یہ سپرسٹیشنز جو ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جو ہے ہمارے دین میں یہ چیزیں جو ہے احرام ہیں منع ہیں ہاں یا تو وحی سے معلوم ہو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو یہ سب سے زیادہ موتبر ذریعہ علم ہے اور اس کے بعد پانچ ہواسے خمسہ یا اقلاً ایک چیز ثابت ہوتی ہو باقی میں تکے اندازے اس کو منع کیا گیا ہے یہ وہ چیز ہے مغربی تہذیب کی کہ جس کی بنیاد پر علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو مغربی تہذیب کا انر کور ہے وہ اسلامی ہے قرآنی ہے وہ یہ اس سے پہلے کیا تھا مغرب تو تھا ہی دارکیج میں اور جو دنیا میں یہی کچھ ہوتا تھا جی وہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثل مشہور تھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے جی زلزلہ کیسے ہوتا ہے کہتے جی بیل ہے اس نے ایک سینگ پر زمین کو اٹھا رکھا ہے جب تھک جاتا ہے تو وہ منتقل کرتا ہے کام مت چریہا رہی ہے کہ عورتیں ناکس الکل ہوتی ہیں تو سکرات بھی اس بات کا قائل تھا یہ ارستو سکرات نہیں سکرات تو کم شہ ہے ارستو بہت بڑی شہ ہے بوڑا جو امام منتق اس وہ بھی اس بات کا قائل تھا کہ عورتیں ناکس الکل ہوتی ہیں اس سے کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے علت کیا ہے عورت کے ناکس الکل اس نے کہا اس کے موں میں بتیس دانت نہیں ہوتی اتنی تکلیف زندگی میں نہیں کی کہ آپ کم کم گھر والی کہیں موں کھول کے دیکھ لے کہ بتیس ہیں یا اٹھائیس ہیں یا کیا ہیں وہ بس سنی ہوئی بات ہے بتیس دانت نہیں ہوتے اس کے لئے تو یہ نہیں معلوم کرو دیکھو اللہ نے اِنَّ السَّمَا وَالْبَسَرَ وَالْفُوَاد یہ جو سمات ہے کان اور جو بسر ہے آنکھ اور جو فواد ہے فائدہ اٹھانے والی شہ یعنی یہ کہ جو اس سے ڈیٹا ملتا ہے اکل کو تو اکل جو اس سے استفادہ کرتی ہے دو چیزیں الادہ ہیں ایک ہے دل قرآن نے دل کا بھی ذکر کیا ہے دل جو ہے وہ ہے روح کی آنکھ روح کا روح کی سمات اور تاکل کا پراسس ہوتا ہے وہ بھی ایک چیز ہے وہ بھی ایک فنکشن ہے وہ الادہ ہے لیکن فواد کا معنی بھی ہمارے بعض لوگوں نے دل کر دیا ہے فواد اصل میں اکل ہے فائدے سے بنائے فائدہ کرنے والی چیز یعنی آپ کو ایک چیز آنکھ نے دیکھی کان نے سنی وہ آپ تک پہنچی اب اس کے جو بھی آپ نے چکی چلا کے اکل کی اور اس سے نتیجہ نکالا یہ فائدہ اٹھایا تو یہ جو اکل ہے ان سب کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا ایک چیز اقلن ثابت ہو رہی تھی ایک تم نے آنکھوں سے دیکھی تھی اس کو چھوڑ کر تم تو احمد کے پیچھے چلی ہو یہ بھی بہت ہی کمزرف لوگوں کا کام ہوتا ہے کوئی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے کوئی دولت دے دی یا کوئی سٹیٹس دے دیا آپ یہ ہے کہ اکڑ اکڑ کے زمین پہ چل رہے ہیں تم زمین پر اکڑ کر چل کر نہ اسے پھاڑ سکتے ہو یعنی اکڑنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں آدمی زور زور سے پاؤں رکھتا ہے زمین پہ یا گردن اونچی کرتا ہے بہت ہی پیاری آیت ہے یہ کہ تم اگر زور سے زمین پر پاؤں مارو گے تو کیا ہوگا زمین پھٹ جائے گی کیا ہے تم زمین پھاڑ نہیں سکتے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے یعنی گردن اونچی کرو کتنی اونچی کرو پہاڑ تو بڑی شہ ہے تم سے تو ایک چھوٹی سی تیلا جو ہے اتنی بھی گردن نہیں اونچی ہو سکتی تو ماؤنٹ آگریس حظر میں اس کے ہاں مکروحہ بیزاری کی بہت ناپسندیدہ برہیاں ہیں زالکا ممہ اخا علیہ کا ربوکا من الحکمہ اور یہ وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف یہ وحی کیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب نے من الحکمہ یہ از قسم حکمت ہے سارے کا سارا وہ جو کہتا ہے ادو الہ سبیل ربکا بالحکمہ تو یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں یہ قرآن حکیمیں اس کے تمام احکامات جو ہے مبنی برحکمت ہیں تو یہ اللہ کی شرک نہ کرنا والدین کے ساتھ حیثان کرنا پیچھے رہ جانے والوں کی مدد کرنا زنا کے قریب نہ جانا پھر یہ کہ کسی کو ناہ قتل نہ کرنا اولاد کی جو ہے وہ پروان چڑھانا یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو فخر اور غرور اور تقبر نہ کرنا یہ حکمت کی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وعی کیا ہے وَلَا تَجَعَلْمَا اللہِ الٰہا فَتُلْقَا فِي جَهَنَّم تو جا گیروگے دوزخ میں گرا دیے جاؤگے دوزخ میں مَلُومَ مَدْخُرَ الزام کھائی ہوئے ہو کر ملامت زدہ اور دھکے دیے جا کر اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِ اے قریش تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں کے لئے چن لیا وَتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَتِ اِنَاسَا اور خود اپنے لئے بیٹیاں رکھنی اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلَ نَزِيمًا بہت بھاری بات ہے جو تم اپنے موہ سے نکار رہے ہو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَازَ الْقُرْآنِ لِيَزَّكَّرُ پھر دیکھئے قرآن آگے ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کے سمجھایا ہے تاکہ لوگ سوچیں غور کریں وَمَا يَزِدُهُمْ لَا نُفُورَ لیکن لوگوں کو نہیں زیادہ کیا قرآن نے مگر نفرت میں اور بھاگنے میں اِنَّبِ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے واقعی اگر ایسا ہوتا اِذَلَّ لَبْتَغَوْا اِلَا اِلَىٰ ذِلْ عَرْشِ سَبِيلَ تو وہ ضرور عرش والے کی طرف ایک دفعہ تو حملہ کر دے دنیا میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں بادشاہ چھنے بھائی بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کیا ہے بادشاہ کی خاطر تو اگر اللہ کے ساتھ کوئی چھوٹے آلیا بھی ہوتے ہیں تو وہ بڑے آلیا کے الہ کے خلاف کوئی تو بغاوت کی ہوتی کبھی تو کوئی ثبوت ملتا ہے سبحانہ وتعالی وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوں کوئی اس کی وزیر مشیر ہوں اور بلند ہے اما یا پولون ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں علوان کبیرہ بہت بڑا بلند تو سبھو لہ السماوات سبھو والارد ومن فیہن اس کی تسبیح میں جتے ہیں سات آسمان بھی اور زمین بھی اور جو ان کے مابین ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں وَإِمِّن شَيْنِ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُونَ لیکن ان کی تسبیح تم نہیں سمجھ سکتے تمہارے سمجھ میں نہیں آسکتے اِنَّهُ قَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وہ بے شک وہ بہت ہی تحمل کرنے والا بخشنے والا ہے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرَانِ پھر قرآن آگئے اور جب تم پڑھو قرآن ہے نبی جب بھی آپ نے قرآن سنایا یا پڑھا آپ نے جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ اللَّهِ اُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا تو ہم نے آپ کے درمیان اور وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ تاریخ کر دیا یعنی انہیں اس کی سمجھ نہیں آئی پھر کیوں تاریخ کر دیا اس لیے کہ وہ پہلے نہیں مانے تھے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَقِنَّتًا اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ وہ اسے سمجھیں نہ سکیں وَفِيْ عَذَانِهِمْ وَقْرَا اور ان کے کانوں میں سکل پیدا کر دیا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ اور اَنَبِي جب آپ ذکر کرتے ہو اپنے رب کا قرآن میں وَخْدَهُ اکیلے کا اس کے ساتھ شرک کر کے تو یہ بھی مانتے ہیں لیکن جب اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو قرآن میں وَاللَّوْا عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ نُفُورَا تو یہ اپنی پیٹھوں پر بدک کر بھاگتے ہیں نَخْنُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ہم خوب جانتے ہیں جب یہ کان لگا کر سنتے ہیں اِذْ يَسْتَمِعُونَ الْقَ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں یہ کس گرس سے سن رہے ہوتے ہیں وَإِذْ هُمْ نَجْوَا اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں یعنی یہ کوئی سمجھنے کی نیت سے نہیں سن رہے ہوتے ہیں اب وہ بجا بتائی ہے کہ کیوں اللہ پردہ تاریخ کر دیتا ہے یہ اصل میں اس پر اعتراض کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھتے ہی اس نیت سے ہیں کہ ان آئیتوں میں سے ہم مین میکھ نکالیں گے وَإِذْ هُمْ نَجْوَا اور جب وہ اکیلے مشاورت کرتے ہیں جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے شخص پر کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے دیکھئے یہ آپ کے لئے کیسے مثالیں بناتے ہیں اور یہ گمراہ ہو گئے اب انہیں راہ نہیں ملتا راہ کی اندر پانے کی استطاعت ہی نہیں رہی وَقَالُوَا اِذَاكُنَّا اِذَامَا اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے یعنی گوش ہمارا گل سڑ جائے گا وَرُفَاتًا اور ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گے اَيْنَّا لَمَبُوسُنَا خَلْقًا جَدِيدًا کیا ہم دوبارہ نئی خلقت میں پیدا ہو جائیں گے یعنی ان کی نظر میں یہ محال ہے گوشت بھی گل سڑ گیا ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں تو کیسے دوبارہ بنیں گے اب اس کا جواب ہے بڑے غصے سے دیا گیا ہے قُل اَنَبِي فرمائیے قُونُوْ حِجَارَةً آوْ حَدِيدًا تم پتھر بن جاؤ ابھی تو صرف ہڈیاں گلی ہیں نا پتھر ہو جائیں وہ ہڈیاں بدل کے آو حدیدہ یا لوہہ بن جاؤ آو خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ یا کوئی ایسی خلقت میں بدل جاؤ کہ جو پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہو تمہاری خیال میں فَسَيَكُولُنَ مَنْ يَوْئِدُنَا یہ تو جواب ہو گیا نا اس بات کا کہ پتھر بن جاؤ لوہہ بن جاؤ تم دوبارہ بنو گے تو کہے گا کون وہ آگے سے سوال آ گیا ہے مَنْ يَوْئِدُنَا کون بنائے گا قُل اس کا جواب دیجئے الَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا تم بابا تھے ہی نہیں اس نے تمہیں بنا دیا اب اگر ہو بے شک لوہہ بن گئے یا جو بھی بن گئے تو اس کے لئے کیا ہے بنانا مشکل پہلی دفعہ چیز بنانی مشکل ہوتی ہے دوسری دفعہ بنانی تو کوئی مشکل نہیں ہوئی تو عقلی جواب آ گیا کہ پہلی دفعہ آخر کسی نے بنایا تو عقل مانے گی کہ وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے جواب ہو گیا اس پر آپ پہ اپنے چیرے آپ کے سامنے اپنے سر مٹکائیں گے ہاں سمجھ آ گئی ٹھیک ہے دل نہیں مانتا تھا لہٰذا نیا اطراز وہ کہیں گے کب ہوگا ٹائم بھی بتا دیجئے کہہ دیجئے ہو سکتا ہے بہت قریب یہ وہ سوال ہے جس کا حتمی جواب ہم نے ابھی نہیں دے سکتے نہیں دینا چاہتے نہیں دیتے یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے یہ ہی ہمارے دانشوروں کا طریقہ بھی ہوتا ہے ایک چیز میں رکھیں وہ اگلا سوال کر دیں گے اس کا جواب دیں اس سے اگلا کر دیں گے آپ کے سوالوں کی بچھاڑ کے نیچے سے نکلنے ہی نہیں دیں گے جس دن وہ انہیں پکارے گا نکلو یعنی آج کہتے ہیں کیسے بنائے گا وہ صرف ایک پکار لگائے گا اٹھو قبروں سے نکلو تو وہ اٹھ کے کہیں گے تم اور اس وقت تم گمان کرو گے کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر تھوڑا ہی رہے اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو یہ بہت اہم حصہ ہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے مکہ ہے وہاں پہ مشرقین اہل ایمان کو ستا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ہر اعتبار سے تنگ کر رہے ہیں اب اس پہ آدمی کو غصہ آتے ہیں آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں وہ ہم دردی کر رہے ہیں وہ آگے سے اس طرح کے جوابات دے رہا ہوں تو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا اب شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ غصہ کریں سختی کریں نفرت پیدا ہو تاکہ وہ بات سننے کے لئے تیاری نہ رہے تو اللہ تعالیٰ جو اس نصیت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہہ نبی کہہ دیجئے میرے بندوں کو یکول اللہ یا اکسن بات بہت ہی اندہ کیا کریں کبھی بھی غصے میں آ کر کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ دنوں کی نفرت میں اضافہ ہو جائے اندہ بات کریں کیوں یہ شیطان ہے کہ جو ان کے درمیان جو ہے وہ عداوت ڈال دیتا ہے بوگز پیدا کر دیتا ہے لڑائیاں پیدا کر دیتا ہے بے شک شیطان انسان کے لئے واضح طور پر دشمن ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو آج جو لڑائی ہے اس کے تناظر میں دیکھنا چاہئے شیطان نے اب جو ایک بات ہے جو میرے خیال ہے بوش نے کہا تھا کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کرتی ہے ان سے ایسے کام کروائے کہ جس کے نتیجے میں ان لوگ ان سے نفرت کریں بدلے میں ہم سے بھی ایسے کام کرواتا ہے جس کے نتیجے میں پورے مسلمانوں سے لوگ نفرت کرنا شروع ہو جائیں اب مثلا وہاں پہ کسی نے کوئی ایسی حرکت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہمارے جذبات بڑک اٹھے بدلے میں ہم نے کیا کیا جھنڈا پکڑا اس پہ پشاپ کر دیا جھنڈا پکڑا اس کو آگ لگا دی یا اس کو سڑک پہ بچھا کے اس کے اوپر ناچنے شروع کر دیا اب ہوتا کیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ پچاس ہزار آدمی آکے نہ کسی جگہ پہ نماز پڑھ کے چلے جائیں کوئی نہیں دکھائے گا آپ اور کوئی خدمت خلق کا کام کر جائیں کوئی میڈیا پہ نہیں آئے گا آپ دس آدمی لے کے آئیں وہ امریکی پرچم کو نظر آتش کریں سارے چینل پہ آ جائے گا سین این تک آ جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا ہمارے لیے تو وہ کپڑے کا ٹک رہا ہے امریکہ کا جنڈا ہمیں کیا ہم تو اسے چاہیں تو وہ جو ہے وہ کسی اس سے بھی گھٹیا کام میں استعمال کریں لیکن ان کے لیے تو بہرحال وہ کوئی عزت کی شئے ہے ان کے لیے تو وہ بہت موتبر ہے ان کے لیے وہ بہت پاکشے ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی یہی قرآن ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ مشرق جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان کی کوئی اقیقت نہیں لیکن تم انہیں گالی نہ دو وہ بدلے میں اسے میں آکے تمہارے خدا کو گالی دیں گے تو میرے بندے یہ شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے جب دونوں پارٹیوں کے درمیان وہ نفرت کی دیواریں برلن کھڑی کر دیتا ہے کومنیکیشن ختم نہ یہ ان کو بات سمجھا سکتے ہیں نہ وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ شیطان کا فائدہ ہے جبکہ تمہاری آئیڈیالوجی ایسی ہے تمہارے پاس دلائل ایسے ہیں تم پوری دنیا کو قائل کر سکتے ہو اپنے دشمنوں کو زیر نگیں گلا سکتے ہو اس کتاب کے ذریعے سے لیکن بیچ میں اگر نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی تو یہ سارے کا سارا شیطان کا فائدہ ہے شیطان ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ یہودی پوری طرح شیطان ہی بن چکے ہوئے ان میں کوئی خیر نہیں ہے اور عیسائیوں میں سے بھی کچھ کو انہوں نے شیطانت کے مقام پر فائز کر لیا لیکن انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد انہی کے ذریعے اثر وہ ہے کہ جن پر اگر قرآن کا صحیح پیغام آشکارہ ہو جائے وہ ہی مان دیا ہے یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے تاکہ یہ پیغام ان تک نہ پہنچے تو اے مسلمانوں ہوش کرو سمجھداری سے کام لو کوئی جسے کہتے ہیں اکل کو ہاتھ مارو یہ تم شیطان کے علاقار نہ بنو ربکم عالمو بکم تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے آج تمہیں ان سے بڑی نفرت ہے کال تم بھی تو ایسے ہی تھی اور خاص طور پر ہم ہمارے کرتو تو کئی اعتبارات سے کافروں کا کرتو سے بڑھ کریں این یشا یرخم کن اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے او این یشا یعذب کن چاہے تو تمہیں عذاب دے کافروں پر بھی رحم کرے انہیں ایمان کی توفیق دے سکتا ہے چاہے تو عذاب دے ومار صلی اللہ علیہ وقیلہ اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بیجائے وربک آدم و بیمن فی السماوات والارد اور آپ کا رب خوب واقف ہے اس سے جو آسمان اور زمین میں ہیں وَلَكَدْ فَضَّلْنَا بَعْزَ النَّبِيِّنَا لَا بَعْز اور ہم نے باز انبیاء کو باز پر فضلت دیئے وَآتَيْنَا دَعُودَ زَبُورًا اور دعوت کو ہم نے زبور اتا کی قُلِدُ اللَّذِينَ زَامْتُمْ مِنْ دُونِي ان سے کہو کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے گمانڈ ہے ان کا کوئی اختیار ہے اللہ کے سوا جن ہستیوں کا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الظُّرْرِ عَنْكُمْ تو وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کی وَلَا تَخْوِيلَ نَا تَبْدِلْ کرنے کی اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں جن سے وہ مانگتے ہیں التجائیں کرتے ہیں يَبْتَعُونَ الٰرَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ وہ خود متلاشی ہیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے اَيُّهُمْ اَقْرَبْ کون ان میں سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں وَيَرْجُونَ رَخْمَتَهُ اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ قَانَ مَخْزُورَ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے وَإِمْ مِنْ قَرْيَتِنِ اللَّهِ نَخْنُ مُحْلِقُوا اور کوئی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قبلہ یوم القیامہ قیامت سے پہلے قیامت میں تو سارا ہی ہلاک ہو جائے گا لیکن اس دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اس جنگ کے دھچکے ہر بستی کو برداشت کرنے ہیں کوئی بستی نہیں ہے مگر اس کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے اَوْ مُعَذَبُوحَ اور اگر ہلاک نہ بھی ہوئی تو شدید عذاب کی لپیٹ میں تو ضرور آئے گی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں بھی جس کے بارے میں یہ ہے کہ دجال تو داخل نہیں ہو سکے گا لیکن ایسی جو ہے زلزلے آئیں گے ایسے دھماکے ہوں گے مدینہ میں کہ وہاں کے سارے منافق باگ کے باہر نکل جائیں گے تو جھٹکا تو اس کو بھی لگے گا عذابا شدیدہ بہت سخت عذاب کان ازالکا فل کتاب مستورہ یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے جیسے وہ کتاب میں لکھا ہوا تھا ٹائٹس رومی اور بخت نصر کے حملے یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے وَمَا مَنَعَنَا نُرْسَلَ بِالْآیَاتِ اور ہمیں موجزے دکھانے سے نہیں روکا إِلَّا انْقَذَبَ بِهَلْا وَلُونَ مگر اس چیز نے کہ پہلے لوگ جن کے موجزے دکھائے گئے وہ جھٹلاتے رہے وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاکَ اور سمود کو ہم نے اونٹنی دی موجزے کے طور پر مبصراتن آنکھیں کھولنے کے لیے فَضَلَ مُوْبِعَا انہوں نے اس کے ساتھ نائنصافی کی وَمَا نُرْسَلُ بِالْآیَاتِ اِلَّا تَخْوِیفَا اور ہم نشانیاں نہیں بیچتے مگر ڈرانے کے لیے وَعِذْقُلْنَا لَقَئِنَّا رَبَّكَ اَحَاتَ بِالنَّاسِ اور جب ہم نے کہہ دیا تجھے کہ بے شک تیرا رب لوگوں کو گھرنے والا ہے وَمَا جَعَلْنَا رَوْيَا لَتِيَا رَيْنَاكَ اور ہم نے نہیں دکھایا وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا میراج کی سہر نہیں کرائی مگر وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا آپ نے جب لوگوں کو بتایا انہیں یقین ہی نہیں آیا انہوں نے اس کو مزاق بنا لیا وَشَجَرَتَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرَانِ اور قرآن میں جس لانتی درخت کا ذکر ہے کہ جو دوزخ میں پیدا ہوگا اس کا بھی انہوں نے مزاق اڑایا لو جی کہتے ہیں دوزخ میں آگ ہوگی ساتھ کہتے ہیں وہاں درخت ہوگا تو یعنی جب ٹھٹھے کرتے ہیں اس کا وَنُّوْ خَوِّفُهُمْ ہم انہیں ڈراتے ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ اللَّهُ تُغْيَانًا كَبِيرًا اس ڈرانا وہ ڈرانا ان کو اور سرکشی اور بغابت پہ اور بہت بڑی شرارت پر آمادہ کر دیتا ہے